دو چیزیں بہت بنیادی ہیں ایک فضائل کا علم ایک مسائل کا علم اگر فضائل کا علم نہیں تو بڑے بڑے عجر کے موقعوں کو آدم ضائع کر دے گا اور اگر مسائل کا علم نہیں تو بڑی بڑی مہت اور کوششیں وہ عذاب کا اور فقر کا ذریعہ بن جائیں گی اس لیے کہ علم کا نہ ہونے سے عمل بدعات بن جاتا ہے اپنے عقال کو سنت اور قبولیت پر لانے کے لیے علم لازم ہے جتنے عمرت کے اندر بدعات میں وہ جہالت کی وجہ سے ہیں مسئلہ بات یہ ہے کہ ہر شخص دین کو بھی رواج پر لانا چاہتا ہے کہ جو رواج میں ہو رہا ہے وہ کرو جاہے وہ رواجی عمل دین سے متعلق ہویا دنیا سے متعلق ہو جس طرح دنیا کا نظام رواج پر چل رہا ہے اس طرح دین کے نظام بھی رواج پر چل رہا ہے لوگ بڑے بڑے بڑی بڑی مہنتیں کوششیں اور بڑی بڑی عبادتیں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اس پر ہمیں عجر ملے گا حالانکہ عجر کی ملنے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک علم دوسرے اکساب اگر مسائل کے علم نہیں تو اتھکتاکات اور مشقت کے سوا اور کس نہیں کیونکہ علم کے بغیر کوئی عمل مجاہدہ نہیں بنے گا علم کے بغیر کوئی عمل مجاہدہ نہیں بنے گا ساری عبادات اس لئے فضائل کا استحضار اور فضائل کا تھیان ہر لمحہ ضروری ہے مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہ جس طرح غیروں کو تہوار دیے گئے ہیں اور وہ ان تہوار میں خوشیاں مناتے ہیں اس طرح ہمیں بھی عبادات کی مواقعیں تہوار دیے گئے ہیں حالانکہ مسلمان کے عبادات کی مواقعیں غیروں کے تہواروں کے مقابلے میں دیے گئے ہیں اور بدلے میں دیے گئے ہیں عیدین یہ مسلمانوں کو جو ملی ہیں یہ غیروں کے اور مشرقین کے تہوار کے بدلے میں دی گئے ہیں صحابہ نے حج کیا کہ ہم اس طرح خوشیاں منایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں عیدین آتا فرمائی ہے اللہ نے اس کے بدلے میں عیدین آتا فرمائی ہے لوگ عیدین کی راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں اور نصف شعبان کی رات وہ بھی چلنے کھڑنے ادھر ادھر نازگانوں میں گزارتے ہیں یہ سمجھ کر کہ مسلمان کو ایک تہوار ملا ہے نہیں مسلمان کو تو عبادت کے عبادت کے مواقع دیے گئے ہیں تو میں نے عز کیا کہ اگر احتساب نہ ہو تو عمل کا موقع ظاہر ہو جائے گا اور اگر علم نہ ہو تو عمل بدعات بن جائے گا ساری بدعات اس لیے ہیں کیونکہ دین کی بنیاد نقل پر نہیں ہے حکم پر دین کی بنیاد نقل پر نہیں بلکہ حکم پر یہ حکم کیا ہے یہ دیکھو یہ انہیں دیکھو سب کیا کر رہے ہیں لوگ ہم سے یہ کہیں گے جو ہم کر رہے وہ تم تو نہیں کر رہے اس لئے لوگ غلط ہے نا لوگ کے ساتھ غلط کر رہتے ہیں یہ رات عبادت کی رات ہے اول سے یہ پورا مہینہ ہی سب سے زیادہ روزوں کا مہینہ ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ نفری روزے پورے سال میں سب سے زیادہ شعبان میں رکھتے دیں کہ رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرتے تھے آپ روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہو جاتے تھے کیونکہ جو رمضان کے فرض روزے کا استقبال نفری روزے کرے گا اس کے فرض روزوں میں کمال پیدا ہوگا کیونکہ نوافر فرائض کی تکمیل کے لئے ہے اور کسی چیز کا استقبال کسی چیز کا استقبال اس کی عظمت شان کو بڑھانے کے لئے ہے اگر شعبان کے روزوں سے رمضان کے استقبال کرو تو یہ رمضان کے یہ عظمت شان کو بڑھائے یہ رمضان کے روزوں کے استقبال شعبان کے روزے کرو آپ شعبان کے روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہو جاتے اس لئے شعبان کے روزے کی بڑی فضیلت تھے آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ لیکن وہی بات ہے کہ مسلمانوں نے غیروں کے اختلاط غیروں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے اپنے حبادت کے مواقع کو تہوار سمجھ دیا ہے ہر ایک اتہوار غیروں کے لئے ہوتے ہیں ہر حبادت مواقع مسلمانوں کے لئے ہیں تو یہ رات ایسی حبادت کی رات ہے کہ آپ نے اس رات میں ایسا سجدہ کیا کہ ایسا سجدہ کسی اور رات نہیں کیا اس سے حضرت عائشہ سمجھنی کہ آپ کی وفات ہو گئی حضرت عائشہ کے یہ سمجھنا کہ آپ کی وفات ہو گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا سجدہ آپ کرتے رہتے تو حضرت عائشہ یہ نہ سمجھنی کہ آپ کی وفات ہو گئی اتنا لمبہ سجدہ حضرت عائشہ کے دیکھنے کا پہلا موقع تھا حضرت عائشہ سمجھنی کہ آپ کی وفات ہو گئی یہ سجدہ کا علم جب ہوا جب حضرت عائشہ نے آپ کو سمجھ رہنے تلاش کیا ورنہ راج میں اتنا خائب رہنا کہ راج تاثر حصہ تدر جائے اس حضرت عاشق کا خیال ہوا کہ آپ دوسری علوہ کے پاس چلے گئے آپ نے میرے ساتھ نا انصافی کی یا میرے ساتھ دھوکہ کیا کہ آپ میری باری میں دوسری کے پاس چلے گئے کس حضرت عاشق اٹھی اے عائشہ کیا طرح خیال یہ ہیں کہ میں دوسری ساتھ یہ خیانت کی ہوگی یہ خبر یہ کونسی راتیں اتنا لمبا آپ غائد رہے عائشہ سے کہت عائشہ دنی کہ آپ گھر میں نہیں رہتے جتولہ تو آپ اس سجدے میں پایا اس سجدے میں پایا اتنا لمبا سجدہ کہت عائشہ کو کہ آپ کے مفاد ہوگی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کا انگوٹھا ہلایا آپ سمجھ گئے کہ عائشہ میرا انگوٹھا اس لئے ہلا رہی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں زندہ ہوں دیا مر گیا تو آپ نے عائشہ کی تصدیل کے لئے انگوٹھا ہلا دیا خود سے ان کی اعلانے ذہن تر تو نہ سمجھتی کہ آپ حیات میں افات پر چلے آپ نے انگوٹھا خود ہلایا آپ عائشہ سمجھ گئی کہ آپ حیات ہیں اس نے دوستو عاجزو سب سے ہی درخواست دے اول دو اللہ کے راستے کے خروج کے ساتھ روزہ رکھا کریں یہ بڑی خیروں کو جمع کرنے کا موقع ہے لیکن اگر جسی میں ہمت نہ ہو تو اللہ کے راستے کی خروج اور نقل حرکت میں تاقیب نہ کرے یہ نہ کہے جماعت میں کل چلا جاؤں گا آج روزہ رکھیں یہ نہ سوچنا کیونکہ صحابہ اکرام رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے لیکن نکلنے تاقیب میں خروج میں تاقیب نہیں کرتے تھے یہ تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے سفر میں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں اللہ کے راستے کو خروج چھوڑ دے یہ تو ہو سکتا ہے کہ خروج کے وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دے بعد میں خضا کر لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان کی وجہ سے اللہ کے راستے کا خروج چھوڑ دے یہ فرض روزے کیلئے یہ بات ہے کہ نفر روزے کیلئے اللہ کے راستے کا خروج کیسے چھوڑ سکتا ہے اس لئے روزہ رکھو بڑی اچھی بات ہے لیکن اللہ کے راستے کی نکل حرکت میں اور عمال میں کمینا ہے تو دو لوگ خیرے جمع ہو جائیں گے روزہ بھی اور اللہ کا راستہ بھی صحابہ کیسے پڑو کہ اللہ کے راستے میں روزے کی حالت میں حضر اکرمہ اکرم نبی جہل اللہ کے راستے میں روزے کی حالت میں پانی مموایا پانی لائیا گیا ادھے پانی قریب پہنچا دو وفات پہ چکے روزے کی حالت میں ہمارے کے راستے میں وفات پہ چکے تھے پانی کونچنے سے پہلی وفات ہو جائیں موسیقا